بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایم محمد زوان خان خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس حکومت کی طرف سے طلبہ و طالبات کے لیے دو بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ان دو بڑے اہم فیصلوں کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہو ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو اند تک سین کرنا ہے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی آپ کے مائن میں کوئی کنفیون ہو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنا کمنٹ لے سکتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریویسٹ جو ہے وہ سمپل ریویسٹ ایزا مسلم جو مجھے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے اور اس کامیابی کے پیچھے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے میری ایک ریویسٹ ہے کہ آپ نماز جو ہے حکومت حکومت تو انہیں فیصلے کرنے ہیں لیکن نماز کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار دیا ہے کہ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور ساتھی ساتھ قرآن مجید کو اپنا وطیرہ بنائیں ہر روز ڈیلی کچھ نہ کچھ اس کو پڑھا کریں تھوڑا بہت پڑھا کریں بے شک ایک رکوع پڑھ لیا کریں لیکن پڑھا کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ڈیئر سٹوڈنٹس آپ سے ایک ریویسٹ ہے کہ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں ہاتا رہا ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کی اوپر حکومت نے بوزور جو ہے وہ اس کو کہا ہے کہ کمبائن ایگزیم جو نائیت ٹین تھ فرسٹ یئر سیکنڈ یئر ان کے کمبائن ایگزیم جو ہے وہ کمبائن امتحان نہیں ہوگا یعنی یہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ڈیسیئن سمجھ لیں کہ ڈیسیئن ہی ہے اور اہم فیصلہ ہے اور اس کے بارے میں حکومت نے کہا ہے کہ نائیت ٹین تھ فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے کوئی امتحان نہیں ہوگا دوسرا جو اہم پوائنٹ جو آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں ڈیر سٹوئنٹس وہ ہے آپ کے سلیبس کے حوالے سے ڈیر سٹوئنٹس آپ کو بتاتے ہیں چلو سلیبس جو ہے نا کرونا وائرس کی وجہ سے جو پہلے کہتے تھے کہ چھوٹیاں جو ہیں ان کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے بورڈ ایکزیم جو ہیں وہ ان کے بارے میں پرموشن ہو گئی ہے اب سلیبس جو ہے چھوٹیوں کی بڑھنے کی وجہ سے سلیبس کے اندر کمی آ جائے گی ڈیر سٹوئنٹس اب سلیبس کی کمی کے حوالے سے ایسا کوئی ڈیسیئر نہیں ہوا ہے یہ ڈیسیئر ریڈکشن جو ہوئی تھی یہ انڈیا میں انہوں نے اپنے جو سٹوئنٹس ہیں ان کے لیے کی ہے اور ساتھی ساتھ ڈیر سٹوئنٹس آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں کہ سلیبس کے حوالے سے صرف اور صرف شفقت محمود صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ایک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ بات تھی کہ آپ تمام سٹوئنٹس جو پرائیویٹ ہیں چاہے گورنمنٹ کے ہیں سٹوئنٹس ج تعلیمی ادارہ میں پڑھتے ہیں جو بھی چاہے مطلب کے پہلی کلاس سے لے کر اپ ٹو سوان انڈ کلاسز تک اس میں تمام سٹوئنٹس کو ایکویلٹی جو ہے نا ایکویلٹی رکھی جائے گی ان کے برابری کی سطح پر ان کا سلیبس جو ہے وہ متعرف کروایا جا رہا ہے ڈیسٹوئنٹس سے یہ بہت ہی ضبطت ہے یہ اعلان ہے کیونکہ تمام سٹوئنٹس کو ایکویل رکھنا یہ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم تمام سٹوئنٹس کو برابر سمجھیں میں اگر آپ کو یہاں پہ ویڈیوز آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو میرے لیے تمام سٹوئنٹس جو ہے وہ برابر ہیں برابر رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم تمام سٹوئنٹس کے اندر جو ہے ان کو کامیابیاں دے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ خوشحالی لائے اور جو بھی ہمیں پرابلمز ایڈوکیشن سیکٹرز میں آ رہی ہیں اللہ تعالی ان تمام پرابلمز کو جو ہے وہ دور کرے اور ہمارا جو کام ہے ایزا مسلم بھی اور ایزا سٹوڈنٹ بھی کہ ہم جو ہے نئی سی نئی جو راہیں ہیں وہ کھولتے جائیں اور اپنے تمام سٹوئنٹس کو خوشحالی کی طرف اور ان کے جو مائنڈ ہیں فریم آف مائنڈ ہے اس کو چینج کر دے کر کے پوزیٹیو مائنڈ کی طرف بدلا جائے اور نیگٹیو اپروچز کو ختم کیے جائے ایزا سٹوڈنٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں اور ساتھ ساتھ جو ہے بل آئیکن کو انیبل کریں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن بھی آپ کو بروقت میں سکے تینکیو بری مچ